قلنا اول شئی نوی بقلبی پہلی چیزی ہے کہ دل سے دل میں اس کا نیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں مستحب ہے سنت ہے کہ وہ دونوں ہتھیلیوں کو دھولے الا اذا استعقض من نوم اللیل یعنی مثلا لصات الفجر او لقیام اللیل یحرم علی ادخال الكفین في الاناء قبل ان یقسلهم ثلاثت مرات لیکن اگر وہ سو کر کے رات میں سو کر کے اٹھا ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے برطن میں بالکل نہ ڈالے حرام ہے اس کے لئے یہاں تک تین مرتبہ اسے ہاتھ دھول لے تب ڈالے برطن میں تین مرتبہ دھولے باہر سے اندر نہ ڈالے اس کے بعد تب پھر بعد میں ڈالے الاصل انہو یقتصد في استعمال المال لان بعض الناس نسوا عافظ السلامة اتنا پانی نہانے میں یا وضو کرنے میں اصراف سے کام نہ لے بلکہ اتنا ہی ہے استعمال کا جتنا اللہ نے بتایا یعنی یا افتح الماء ہاکذا و یا تنفرج قلیل یا اخذ ماء و یا اخذ الماء حرام یعنی یا اخذ ماء یا اخذ الماء ہاکذا قلیل یستطيع نہ توضع به او یا اخذ الماء فی انا حتی اقتصد في استعمال الماء پانی کے استعمال کرنے میں بھی اسے میانا روی اختیار کرنا ہے توسط سے کام رہنا ہے زیادہ اصراف نہیں کرنا ہے چاہے نہ آئے چاہے حضو کریں نعم یا اخذ ماء بیانی ہلیوم نا داہنے ہاس میں پانی لے یا تمام ماء یدخل الماء کی فی کلی کرے پانی لے و اصحب الماء بی من خرائے اور ناک میں پانی کھینچے ثم یودیر الماء فی دی و یمجج الماء ثم یستنثل بستعمال الید اليسرہ پانی کو موہ میں گھومائے کلی جس طرح سے کرتے ہیں مزمزہ کے تیو سے پانی لے لیا ہے پہلے سے اس کو جھاڑے بائیں ہاتھ سے نعم اس طرح سے پانی کو پورے موہ میں گھومائے مرہ واحدہ او مراتین او ثلاث مرات ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تیر مرتبہ یا تمام ماء و یستنشق ثم یمج الماء مفی و یستنثل پانی کو اندر کھینچے پہلے اس کے بعد تب جھاڑے بائیں ہاتھ سے نعم ثم بعدہ هذا یقسل الوجہ اس کے بعد جو ہے چہرے کو دھولے من منبت الشعر المعتاد چہرے کو جہاں سے بال کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے لے کے نیچے جو داڑھی کے تک ہے اور کان تک کان کے شروع جہاں سے کار ہوتا ہے وہاں تک یہ پورا چہرہ ہے سب کو دھولا جروری ہے نعم استغسل من اللحیت اور جو ہے داڑھی کو بھی دھولے مرہ او مرتبہ او زلاث مرہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تیر مرتبہ نعم ثم بعدہ هذا یقسل الوجہ اگلیوں کو لے کر کے پورا ہاتھ دھولے کونی کے ساتھ پورا یہ مکمل لانا بعض الناس لا یقسل کفین هنا هنا قسل الکفین رکن فرد من فروض الوجو نعم بعض لوگ جو ہے یہ ہتھیلی کو نہیں دھولتے ہیں کف کو یہ انگلیوں کو نہیں دھولتے ہیں اس کو دھولنا جو ہے ضروری ہے فروض الوجو میں سے ہے نعم یہ جو ہے بازو جو ہے نہیں دھولا ہے اسے شروعات جو ہے داہنے ہاتھ سے کریں پھر بائیں ہاتھ میں نعم طیب اس کے بعد جو ہے مسح کریں دھولے نہیں سر کو نعم یبدہ بمقدمت الرأس شروع کریں بدایت سر سے شروع سر سے اس کے بعد آخر گدی تک لے کے جائے ثم اعود مرہ اخرى اس کے بعد پھر وہیں سے الٹائے دونوں جو ہے اگلیوں کو شبابا والی اگلیاں ہیں اس کو کان کے اندر جو ہے سوراق میں داخل کریں ویمسح بالابہام ظاہرہوما اور پچھلے کان کے پچھلے حصے میں دونوں اگوٹھوں سے اس کو گھومائے مسح الرأس مرہ واحد فقط سر کا مسا جو ہے صرف ایک مرتبہ ہے لا یأخذ ماء جدید للاثنین اور نیا پانی نہ لے کان کے لیے ولا یمسح الرقبہ اور نہ ہی جو ہے پیچھے کے کندھے کو جو ہے دھولے ایک گردن کو الان بقی الرجلین باقی ہے اب جو ہے دونوں پائن اذا کان قد لبس الجوربین على وضوء کامل وغسل الرجلین بالماء ثم لبس الجوربین وهو متوضع وضوء کامل لاہو ان یمسح علیہما لیکن اگر وہ وضوء پورا مکمل وضوء بنانے کے بعد اگر وہ جو ہے موزا پہل لیا ہے تو اس کے لیے درست ہے جائز ہے کہ وہ مسح کریں نعم المسح کون اما علیہما جميعا علیہما جميعا اس کے لیے دونوں طرح سے جائز ہے چاہے تو ایک بیٹ جو ہے دونوں کو مسا کریں اور یا اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے داہنے کو مسا کریں پھر بائنے کو مسا کریں دونوں طرح سے جائز ہے اما اذا کان یعنی لبس الجوربین على غیر وضوء لابد ان یقسل الرجلین لیکن اگر جو ہے موزا جو ہے وضوء کرنے سے پہلے پہن لیا ہے تو اس کو ضروری ہے اسے موزا کو نکالنا سنت ہے مستحب ہے کہ اپنے کانی چھوٹی والی اگلی سے پورا اس کا خلال کریں تاکہ پانی اگلیوں کے درمیان پہنچ جائے اور یہ پنڈلی کو دھولنا نہیں ہے داہنے سے شروع کریں پھر بائنے کو لے جائے نعم لیکن اذا کان علا ساقی یعنی مثلا طین اور تراغ اور غسل الساقین لا من اجل تلطع والبدع والزیادة یصح لیکن اگر آپ کے پڑلی میں کہیں مٹی ہوگا لگ گئی ہے دھول ہوگا لگ گئی ہے تو آپ جو ہے اسے دھو سکتے ہیں لیکن یہ نیت نہ ہو کہ وضو کا وہ حصہ ہے وضو میں بھی داخل ہے تاکہ وہ بیدات میں داخل نہ ہو جائے نعم واللہ وعلا ثم بعد ذا قلت دعا الوارد عن النبی علیہ الصلاة والسلام اس کے بعد جو ہے جو اللہ کے نبی سرسلسل سے دعا وارد ہے وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے نعم واللہ وعلا اللہ تبارت اللہ جائے جانتا ہے